Dear students, Cobweb model میں ہم نے last time جو بات کی تھی اس میں ہم نے delta اور beta کی relative values کو consider کیا تھا کہ اگر پہلی value بڑی ہو دوسری سے اور وائس ورسا لیکن ایک rare case یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کی values آپس میں برابر ہوں that is beta is equal to delta اس rare case کی بات ہم اس lecture میں کرنے لگ So two common cases جو تھے میں نے آپ کو verbally بتا دیئے یہ tabulate ہوئے ہیں کہ اگر delta less than ہو بیٹا سے اور delta اگر greater ہو بیٹا سے تو convergence ہوگی اور divergence ہوگی لیکن یہ جو case ہے اس میں ہم delta اور بیٹا کا comparison نہیں کریں گے بلکہ ہم تیسری possibility دیکھیں گے جو rare تو ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے that beta اور delta اگر برابر ہوں In other words slope of demand curve is equal to the slope of supply curve تو اسے ہم نے rare case کا نام دیا because it can happen you know very few times تو اب اس کی dynamic stability کا analysis کر لیتے ہیں چونکہ delta اور بیٹا ہم نے کہا کہ برابر ہیں جب برابر ہوں گے تو اس کا answer آئے گا ہمارے پاس minus one جو کہ absolute sense میں one کے برابر ہو جائے گا جو کہ less than one نہیں ہے اس لیے convergence نہیں ہوگی لیکن چونکہ یہ one ہے اس لیے جو اس کا result ہوگا وہ بڑا interesting ہوگا جو بھی ہم دیکھیں گے بیٹا اور delta اگر برابر ہوں تو اس کے بعد minus delta اور بیٹا کی value جو ہوگی in its actual terms وہ ہوگی minus one جو کہ less than one ہے جس کی وجہ سے osculatory case ہے یہ چیز ہم نے نوٹ کی کہ تینوں cases میں osculation والا case ہے تو conclusion ہمارے پاس یہ نکلا کہ ایک uniform osculation ہوگی اب یہ uniform کیسے ہیں یہ بھی ہم ابھی دیکھیں گے اور یہ ایک rare event ہے چونکہ عام طور پر supply اور demand curve کی slope exactly equal آرہا this is something that might not happen so اگر اس میں تھوڑی بہت بھی inequality ہوگی ان دونوں میں تو پھر convergence اور divergence ہوگی چاہے وہ slow ہی کیوں نہ ہو تو آپ نے دیکھا اب ہم اس graph کو plot کر رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے کیا تھا اور اس میں ہم تھوڑی سی modification کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس وقت بیٹا اور delta کی جو values ہیں وہ برابر ہیں ان کے demand supply کی slope برابر ہیں اگر ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں پی نوٹ سے initial price سے تو یہاں پر supply جو ہے وہ greater ہے demand سے جس کی وجہ سے price کم ہو جائے گی کوئی چیز بہتات میں ہے اور یہاں پر اگر ہم پہنچیں گے تو دیکھیں گے تو یہاں پر demand جو ہے وہ زیادہ ہے as compared to supply تو کمی کی وجہ سے اس کی price بڑھے گی پھر ہم دوبارہ اسی point پہ آ جائیں گے اور پھر وہی process چلے گا تو یہ ایک self perpetuating قسم کا cycle چل پڑے گا اور یہ نہ تو convergence کی طرف جا رہا ہے نہ ہی divergence کی طرف اگر اسے time path کے sense میں دیکھیں تو یہ starting point تھا پہلا جو change آیا اس کے بعد price پھر دوسری change پھر تیسری چوتھی پانچویں اور آپ نے دیکھا کہ یہ پہلا تیسرا پانچویں ایک ہی level ہے اور یہ zero سے لے کر دو اور چار یہ same level ہے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ uniform ausculation below and above the equilibrium price you can see there is uniformity ایک ہی level کی اسکلیشن پائی جاتی ہے so therefore we can say that there is a uniform ausculation when the slopes of demand and supply that is delta and beta are equal to each other and this was the third case that is a rare case of the Cobb web model thank you